شہادت کے روزیں پر وہ زہر کا اثر ہو سرِ پاک پرورا رانڈوں کے فکرِ پرکتِ اولادِ کا علا ہرچند دل میں تاب و تما ہے نا تنمِ دا اب بھی وہی سخا ہے وہی حمد و کرا آیا جو شیرِ سرورِ آدِل کے واسطے بھجو دیا حضورؐ قاتل کے واسطے بھجو دیا حضورؐ قاتل کے واسطے کہتے ہیں کہ حسن میرے دلدارِ الویدہ اے نورِ اینِ اے مدیل مبتارِ الویدہ تو پی دو میرا سور کی سرکارِ الویدہ اے ہائی غریب بے قسو ناچارِ الویدہ کہ تعلیحات چاہیئے تم کو کے فرض ہے بیٹا میرا حسین تمہارے سفرد ہے پیٹا میرا حسین تمہارے سفرد ہے پھر بولے اے حسین کلے جاپیگار ہے اب باتی کے علم سے جگر بے قرار ہے کیونکہ اس پہ احمد و زہرہ کا پیار ہے بیٹا یہ لال تم پہ پیرا ہے نسار ہے بیٹا یہ لال تم پہ پیرا ہے نسار ہے اب آپ کے سفرد ہے میرا لال اپا میں کوئی نہ جانی ہو یہ تمہارا غلام ہے بے شک باپا شہار ہے میرا یہ گل لے گا ایک دن علم اٹھائے گا رن میں یہ دل بے گا تو تو بنے جو حیدر و سفرد کی آدھگا میری طرف سے پیار بھی کی جو پدر نسار میری طرف سے پیار بھی کی جو پدر نسار ہم نے تمہیں بکے کیا پیار کے لیے دریوں پہ ہم بھی آئیں گے دیدار کے لیے دریوں پہ ہم بھی آئیں گے دیدار کے لیے بلے کہتے کہتے شیعوں کے ہم خار مر گئے پھل پڑ گایا کے دید کے سردار مر گئے لو مومنوں تمہارے مددگار مر گئے پھل پڑ گا کے دیدار کے لیے مر گئے ماتم کا روکے ہے دھریں پرار مر گئے حیمت کے اہلِ بیت کا انگام میں ساتھوں اپنِ حسن حسین کا ماتم میں ساتھوں اپنِ حسن حسین کا ماتم میں ساتھوں شیعوں نے آج کل یہ ہے ایک سلا بینجے محمد و حالی بھائن کہ جو علی والا ہوگا وہ کبھی وہ سے پہلے نہ کھولے گا اور جو علی والا ہوگا وہ تو کوری ایک سلا بینجے محمد و حالی بھائن ساری تفصیل بجانے کا وقمائی پھر کبھی کسی موقع پر انشاءاللہ تو اصل جو وجہ اصطلاف ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے لاکھ چاہا کہ مسلمان اہلِ بیت کی عظمت اور فضلیلت کو پہچان لیں لیکن جتنا جتنا حضور نے معرفت کرانا چاہیے یہ قدر افتار زمانہ اس میں ہی اہلِ بیت کا مخالف ہو کے چلا اور مولا علی سے تو انہیں دلی دشمنی اور نفرت اور یہاں تک نفرت پڑی کہ مولا علی کو جنگیں لڑنا پڑی پوری تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے انہیں جنگوں میں سے ایک عالی ترین جنگ سپین کی جنگ اور یہ حق اور باطل میں فرق پیدا کرنے والی جنگ اس جنگ میں ایک ایسا بھی موڑ آیا جس نے حق اور باطل کو بالکل صاف کر کے دکھا دیا مگر مسئلہ وہی ہے کہ اس پہلو کو لوگ چبا جاتے ہیں اور امام کو بتاتے ہیں جنگ سے فین پورے شباب پر ہے ادھا مولا کا لشکر سامنے مخالف کا لشکر محلی کے بچوں سے پوری توجہ مولا علی کے لشکر سے ایک مدر نکلا سامنے مخالف کے لشکر سے ایک جوان نکلا دونوں کے چہروں پر نکاپ کوئی ہوئی نہ بذر جوان کو پہچاننا ہے نہ جوان بذر کو پہچان رہا ہے آئے میدان میں آپس پر مقابلہ ہوا جوان نے جو حملہ کیا اپسے ہو رہا ہے کہ پوڑا نمین پا گیرا گرتے وہ درہا سی نکاپ سرک گئی جوان نے پہچانا وہ ہو یہ تو میرے ابباجان ہے حالات نے کہاں پہچا دیا تھا بیٹا کہاں ہے باب کہاں ہے کہاں سو رہا ہے یہ اس طرح کے پہلو عوام کو سمجھائے نہیں جاتے جب بیٹے اور باب نے آپس میں ایک دوسرے کو پہچانا تو بیٹے نے کہا ابباجان قبر میں پہلو لٹکائے بیٹھے ہو کہاں قریب علی لٹکر میں چلے گئے اے میرے ساتھ آؤ میں اپنے امیر سے کہیں کی گورنری دلوا دوں گا مائے فتو والا جوان بھی ہو تو ایسا ہو جوان کہ سلام بھائی جو محمد و عالی محمد جوان نے کہا کہاں کہاں سلام بھائی جو محمد کہاں علی کے لشکر میں ہو قبر پہلو لٹکائے بیٹھے میرے ساتھ آؤ میں اپنے امیر سے کہیں کی گورنری دلوا دوں گا تو باپ نے پلٹکے کہاں کہ بیٹھا جو گورنری کی بات کر رہا ہے میرے ساتھ چل میں اپنے مولا سے تجھے جنت دلوا دوں گا اے سلام بھائی جو محمد و عالی محمد تمہارے فتو اے کھاور بھائی جو محمد بھیٹھے محمد و عالی محمد جب معرفت ہو تو یہ سمندر کی معرفت ہو بہرحال تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے جہی وہ دشمنی تھی جو پروان چاہو رہی تھی گھر میں بکری کے بچے لاکے بچوں کو دیا جاتا تھا بچے جب اس سے معلوس ہو جاتے تھے رات کو اس بچے کو غائب کرا دیا جاتا تھا مکری کے بچے سموٹ کے بچہ پوچھتا کہ مکری کا بچہ کہاں گیا تو جواب ملتا کہ علی چھوڑا کے لے گیا اب سوچئے آپ جب بچوں کے ذہن میں اس طرح سے موضوع حسد بھرا جائے گا تو جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو ان کا موضوع حسد کس مندل پر پہنچے گا اس طرح سے پروش ہو رہی تھی اور بات یہیں تک نہیں تھی بات اس سے بھی کہیں بہت آگے بہت گئی تھی ایک سلام بھائی تے محمد و آل محمد ایک دن معصوم عالم نے مولا علی سے پوچھا عبل حسن میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے تو آپ نے فروایا رسول کی بیٹی بات یہیں تک نہیں ہے بلکہ اس سے بھی آگے بہت چکی ہے بات اتنی نہیں کہ لوگ مجھے سلام نہیں کرتے بلکہ بات یہاں تک ہے کہ میں سلام کرتا ہوں تو کوئی سلام کا جواب بھی نہیں دے عزیزو اس حال تک پہنچ گئے یہ حبود ہے زیادہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے ایران کے ایک بہت بڑے عالم ہے اللہ وآلہ وسلم انہوں نے اپنی کتاب میں یہ پورا واقعہ تحلیل فرمایا ہے یہ مولا کو ظاہری حکومت ملی آپ نے والی یمن کو خد لکھا کہ ہمیں دس ایسے بھروسے کے آدمیوں کی ضرورت ہے جو تمہاری نظر میں با وفاہوں بھروسے والے مولا کا چاہنے والا تھا اس نے اپنی فوج میں سے ایک ہزار جوان چھاٹے ایک ہزار میں سے پھر سو چھاٹے سو میں سے پھر تیس چھاٹے ان تیس میں سے پھر دس چھاٹے اور وہ دس افراد چھاٹے مولا علی کے خدمتوں میں لے مولا علی نے اپنے یہاں انتظام اور انسحرام کے لئے لوگوں کو بلوایا تھا اور بات یہیں تک نہیں رکھی میں گیا آپ نے پوچھا کہ یہ بتا کہ تیری دائیہ جو تھی یہودی عورت تھی کہاں مل دائیہ یہودی عورت تھی اور مجھے یہودی عورت نے دودھ پلا کے پالا کہاں یہودی عورت جب تو رویا کرتی تھی تو تجھ سے یہودی عورت کہاں کرتی تھی نہ کہہ سالے کے قاتل سے بھی بتر انسان ہے تو کہاں بے شک مولا یہی کہاں کرتی تھی کہاں بے شک رسول اللہ نے صحیح فرمایا تھا تو ہی میرا قاتل ہے مطبعہ ہاتھوں کو جھوڑ کے کہلے لگا مولا پھر مجھے قتل کر دیجئے تاکہ اتنا بڑا جرم مجھ سے نہ ہو سکے مولا نے فرمایا کہ ہم جرم سے پہلے مجرم کو صدانی دیں مطبعہ سر کو جھکایا رو رہت روتا رہا روتا رہا لیکن ساری تفصیل سنانے کے لائق نہیں ہے وہ موقع آیا کہ جب جم یہ نہروان ہوئی اور مولا علی کو فتح حاصل ہوئی تو یہی آگے ہاتھ جوڑ کے آگے بڑھا کہ مولا مجھے اجازت دیجئے میں کوفے میں جا کے آپ کی فتح کا اعلان کر دوں مطبعہ مولا نے اس کو اجازت دی جب یہ اعلان فتح کرنے کوفے میں پہنچا اور قطامہ کی گلی میں پہنچا ہے تو مطبعہ قطامہ باہر نکل کے آئی پوچھنے لگی میرے بھائی اور میرے باپ کی کوئی خبر ہے کہا تیرے بھائی اور باپ قدل کر دیئے میں یہ اس کو اپنے گھر میں لے گئی یہ اس پہ خریتہ ہو گیا اور اس نے چاہا کہ وہ کسی طرح حاصل کر لے اسے کہا میرا مہر قدل علی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے مطبعہ یہ چکر میں پڑ گیا کہ میں قدل علی پہ کس طرح راضی ہو سکتا ہوں اس نے منع کیا اس نے کہا کہ اگر مجھے حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں علی کو قدل کرنا ہی پڑے گا مطبعہ ظاہر روایت بتاتی ہے ایک ہزار درہم میں تلوار خریدی گئی ایک ہزار درہم میں اس تلوار کو زہر میں مجھاڑا گیا زہر بھی ایسا تھا کہ اگر وہ زہر پانی میں بھول کے پھلا دیا جائے تو پورا شہ کے افراد مر جائے عجروں پہ ملالہ انیس لیشہ بالی مولا اپنی بیٹی امی کنسوم کے گھر مہمان تھے روضہ افتار کا وقت آیا ایک مطبعہ بیٹی بیٹی ایک پیالے میں دھول اور ایک پیالے میں گرم پانی اور کچھ لمک لے کے مولا کی حدمت میں آئی مولا نے فرمایا میری بیٹی میرے سامنے صدود کا پیالہ دھولو میں اپنے رب کے سامنے ایک ہی نعمت سے مولا افتار کر کے جاؤں گا روایت بتاتی ہے پوری ران بیچہن رہے کبھی کمرے کے اندر جاتے تھے کبھی باہر آتے تھے جب بیٹی نے باپ کی بیچہنی دیکھی گھبرا کے پوشا بابا آج آپ کو زیادہ بیچہنی نظر آتے ہیں کہا آج میں نے عجیب خواب دیکھا ہے اگر میرا خواب سچا ہے تو تم انقریر یدیب ہوں لے عجر و قبل اللہ چند جملے تاکہ حقہ مجلسہ ہو جائے عزیزوں مرتبہ تین حسرات مزری علی مسجد کے طرف چلنا چاہتے تھے بطوں نے آکے مولا کا دامن پکڑا مرتبہ حسن کو بلایا حسن سے کہا بیٹا حسن ان پر اندوں کو رائے خدا میں آزاد کر دینا یہ نریبہ بالعومی پہ نوحہ کر رہے ہیں اور اگر مرتبہ مسجد میں آئے دیکھا ظالم ہوں دھلیٹا ہوا ہے اس کو نماز کے لیے جگایا آپ نماز میں مشہور ہوئے ظالم نے فرق مبارک پر پیچھے سے تلوار کا وار کیا مسجد کے درودی وار ٹکڑائے ایک منادی کی ندائی علی کا سر دخوی ہو گیا آن کو خون میں لوٹنے لگے حسن نے واقع سہانا دیا ایک گلیم بگایا گیا مولا کو لٹا کے لیے کے چلنا چاہتے تھے علی نے فرمایا بیٹا جب میں گھر سے آیا تھا پیروں سے چل گیا تھا مجھے سہارہ دو پیر پیر لے گے چلو میری بیٹیاں اس حالت میں دیکھ کے بند آج نظر پائیں گی اور ایک مرتبہ ایک مرتبہ جب گھر کے دروازے کے قریب پہنچے آخری جملے ہو فضہ احمد دماغ ایک مرتبہ مولا نے فرمایا بیٹا حسن ان چانے والوں سے کہتو ہو یہ سب اپنے اپنے گھروں کو جھلے جائے تو اپنے مولا سے پوچھا مولا کیوں کہا میں نہیں چاہتا ارے میری بیٹیاں جب مجھے زخمی دیکھیں گی تو میری بیٹیاں بلند آواز سے مہیں گی میں نہیں چاہتا میری بیٹیوں کی آواز نہ میرے وہ کے کانوں تک جائے میں کہوں گا مولا آج بیٹیوں کی بڑھنے کا اتنا خیال کاش کربلا میں آئیے کاش شاب و پوفا کے بازاروں میں آئیے یہی بیٹیاں ننگے سر دیکھا جا وہاں تماشا ہی ہوگا مجمع ایک مرتبہ ایکیسری شاب آئی ایکیسری شاب آئی مولا کا رنگ زرد ہو گیا ہاتھوں اور پیروں کو سیدھا کر لیا حسن کو قریب بلایا اور قریب بلا کہ کہا بیٹا حسن سارے گھر کے افراد تمہارے حوالے ایک مرتبہ مادر عباس نے کہا اے آقا سب کو حسن کے حوالے کر دیا میری عباس سے کیا جوش بھئی میں مرتبہ ہی نے عباس کو بلایا حسن حسین کو بلایا عباس کا ہاتھ حسین کے آج میں اے عباس حسین کا خیال لکھلا قابود پر آمد ہوا پیشے پیشے چاہنے والے ماتوں کرتے ہوئے قابود کے ہمرا غالی